اسلام علیکم اچھا جو آج ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں یہ آج ہم سیکھ رہے ہیں ڈیٹا پول کرنا وہ کس سے اکاؤنٹ نمبر سے مختلف ریکارڈز ہوتا ہے ہم نے ڈیٹا پول کیا کرنا ہے جی یہ فرسٹ پہ آجاتا ہے ہمارے بس اکاؤنٹ نمبر ہیں اکاؤنٹ نمبر پراپرٹی کے ہوتے ہیں پراپرٹی کسی کے بھی جو پراپرٹی اڈریس اب یہ دیکھیں نا 2205 چرچل پیل دا ویلیج اوکے اوکے سٹیٹ ہے اور 73120 جو زیپ کوڈ ہے ٹھیک ہے جی ہم نے کام کیا کرنا ہے بیسکلی ہم نے یہ جی اکاؤنٹ نمبر ہے اکاؤنٹ نمبر اس سے ہم نے اس کا یہ پراپرٹی اڈریس نکالنا ہے اس کا ٹیکس نکالنا ہے کہ ٹیکس اس کا کتنا پینڈنگ ہے ٹیک ہے پینڈنگ کے بعد اس کا کتنے سال کا پینڈنگ ہے یہاں پہ ٹیکسیئر جو ہے ٹیکسیئر آئے گا یہ ڈیٹا پول کرنا ہے یہ ہے وہاں چیز پول کرنی ہے پراپرٹی اڈریس پول کرنا ہے نیمز ہمارے پاس آل ریڈی ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے کرنا کیا ہے پہلے نمبر پہ ہمیں اتنا آئی پی چینج کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ ہمارا یہ جو ویب سائٹس انجان سے ہم نے ڈیٹا پول کرنا ہوتا ہے نا یہ ویب سائٹس پاکستان میں نہیں چلتی ہیں اس کے لیے ہمیں چینج کرنا پڑتا ہم نے یہ لگا جاتا ہے کیلی فورنیا میں لگا دیا سین ڈی اگر کو یہ ایک کنیکٹ ہو رہا ہے آئی پی ایڈریس یہاں سے چینج ہو جائے گا پی کنیکٹ ہو رہا ہے اچھا جی یہ کنیکٹ ہو گیا سین ڈی اگر کلی فورنیا آپ رو دیکھ چاہیں جب یہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کو منیمائز کر دیں گے منیمائز کرنے کے بعد ہم نے جی یہ کھولی ہیں میر پاس ویب سائٹ کا لنک ہے یہ ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ اوکلا ہومہ جو ہے کا سٹیٹ ہے اس ٹیٹ کے لیے ہے ہر سٹیٹ کے پبلک ریکارڈز کے لیے الیدہ الیدہ جو ہیں ویب سائٹس ہیں مختلف ویب سائٹس جو ہمیں ڈیٹا دیتی ہیں اچھا یہاں آج ہیں جی یہاں آپ لوگ نیم سے سرچ کر سکتے ہیں فیزیکل ایڈریس سے سرچ کر سکتے ہیں ریل اکاؤنٹ سے پرسنل اکاؤنٹ سے سینٹرل اکاؤنٹ سے مختلف چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ نمبر ہے اکاؤنٹ نمبر سے ہم نے کہہ لینا ہے پراپریٹی ایڈریس ٹیکس کتنا پینڈنگ ہے کتنے سال کا پینڈنگ ہے ٹھیک ہے جی یہاں آپ کو طرح کر کے دکھاتا ہوں یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس کو میں نے کیا کاپی کاپی کرنے کے بعد ہم چلے گئے ویب سائٹ میں ریل اکاؤنٹ پر دینا ہے آر رہنے دینا ہے کیونکہ آر ہوگا تو ہوگا ہمارا ٹھیک ہے یہاں کنٹرول بھی کیا ہمارا یہ کتنے انسوں کا نو انسوں کا ہے وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیمن ایٹ نائن ٹھیک ہے نائن ڈیجٹس کا جو ہے اکاؤنٹ نمبر آر کے بعد ریل اکاؤنٹ دے رہے ہیں اس لیے آر یہاں مست ہے اس کو کریں گے سبمٹ اچھا جی یہاں کیا ہوا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے ٹھیک ہے یہ ویریفائی ہو گیا اوکے دوسری چیز ہم نے کیا دیکھ نہیں اس کا فیزیکل ایڈریس ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے پاس فیزیکل ایڈریس آرہ ہے فیزیکل ایڈریس ہمیں مست ہوگا تو ہم نے اس کو آگے اگلا step کرنا ہے گر یہاں zero آیا گا تو ہمیں وہ نہیں چاہیے کیونکہ جس کا فیزیکل ایڈریس ہی نہیں آرہا جس property کا property نہیں ہے جس کے اس پر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگا ہم اس کو research ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اس کا آگیا اس کا فیزیکل ایڈریس آگیا ٹھیک ہے اس کو جی ہم اوپن کر لیں گے یہاں سے ایکاونڈ نمبر جان دیا گا اس کو کلک کریں گے یہاں یہ رائٹ کارنر میں جو ایڈریس آ رہا ہے agent ہے یہ فسینٹ کے لئے ایڈریس پرپریٹی کا جیسے سائیڈ میں آئیں گے یہ میلنگ ایڈریس ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے یہ اوالا ٹھیک ہے جی فیزیکل ایڈریس اچھا اب یہاں ہم نے ٹیکس کیسے نکالنا ہے پہلا سٹیپ آپ کریں گے یہ لکھا ہو جی کلک ٹو ویو ٹیکس ٹھیک ہے جی یہ کلک ٹو ویو ٹیکس ہم نے کی اس کو پرس کریں گے نیو ٹیپ کھل جائے گا نیو ٹیپ کھلنے کے بعد یہ نیچے آ جائیے اچھا جی یہ چیز آ رہی ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا اس کا ٹیکس ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ڈیٹا پل کرنا ہے ظاہری بات ہے ہم نے پرپرٹی سیل کرنی ہے پرچیز کرنی ہے تو ہمیں وہ ٹیکس چاہیے جن کا دو سال یا دو سال سے زیادہ کا ٹیکس پینڈنگ ہے جنہوں نے پے نہیں کیا کسی وجہ سے وہ کر نہیں سکتے تو وہ ہی بیچیں گے نا اب ایک سال کے رہتے ہیں مینز وہ پچھے ریگولر پے کر رہا ہے اس سال کا ابھی ہو سکتا اب اس نے پے کرنا ہوگا اس کو آپ نہیں کریں گے اس پوری روہ کو یہاں آئیں گے رائٹ کلک اور یہ ڈیلیٹ کر دیں گے ہمیں یہ نہیں چاہیے نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اس کو نیکسٹ کو کوپی کیا سب سائٹ پہ آئے یہاں کے نیو سرچ ٹھیک ہے اس ٹیپ کو ختم کرتے ہیں نیو سرچ یہاں ریل اکاؤنٹ پہ دیا پیسٹ سمیٹ یہ جی آ گیا ٹھیک ہے پرہ فیزیکل ایڈرس ہے اوکے اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے کلک ٹو ویو ٹیکس وہ اس ٹیپ بار بار یہ ہیں وہی کرنا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کا ٹیپ دیکھنا ہے اچھا یہ دیکھیں اس کا تین سال کا رہتا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار سے زیادہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک ہزار سے زیادہ ہو ٹیکس ون تھاؤزن ڈالر سے اور ایک سال سے زیادہ ہو اب یہ summary of altex ڈیو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں آپ نے یہاں دیکھ آپ کو کتنے سال کا زیادہ کا ہے نا اے اسے اوکے ہوگا یہ alright taxes ڈیو اس کو پھیک کریں گے ٹوٹل سمری کھل جائے گی ہمیں کیا چاہیے یہ کارنر میں کارنر میں آئیے یہ ہے آل ٹیکس اس کا جتنا رہتا ہے اس کو یہاں سے ہم کاپی کریں گے یہاں آکے یہ ٹیکس والی فائل ٹیکس والا جو سیل ہے اس میں اس کو پیسٹ کر دیں گے یہاں ہم نے سندھ دینا ہے کتنے سال کا رہتا ہے سولہ سترہ اٹھرہ یہ دیکھیں اٹھرہ تک ہے یہاں سولہ سے سٹارٹ ہے ٹھیک ہے جس سال کا بھی ہوگا یہاں چودہ ہو سکتا ہے بارہ ہو سکتا ہے دس ہو سکتا ہے ستارہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سال سے لے کے اٹھارہ تک ہم نے اس کو وہاں لکھنا ہے سولہ ہم نے یہاں پہلے لکھا ہوا دی بیسٹ ہے یہ ڈیش اٹھارہ یہ فارمیٹنگ یہی رکھنی ہے اس فارمیٹنگ کو چینج نہیں کرنا ہے فارمیٹنگ ہمیں یہی مس چاہیے اچھا جی اب آگیا ایڈریس یہ ہم نے یہاں سے کاپی کیا نیو ٹیپ کھولیں گے گوگل کا گوگل میں سرچ کریں گے صرف فارمیٹنگ ٹھیک کرنے کے لیے یہ کاپی ہو گیا نیکسٹ چیز کہا جی یہ سٹی ہے سٹی بھی کاپی کر لی یہاں پیسٹ یہ انٹر سرچ کر دیا سرچ کرنے کے بعد ہمیں کیا ہوا جی یہ صحیح والا جو فارمیٹنگ میں میں مل گیا یوں ایسے نہیں لکھنا ہے جسٹ زپ کوڑت اگر میں چاہیے سٹیٹ اڈریس سٹیٹ زپ ٹھیک ہے جس کو کاپی کیا یہاں ڈبل کلک کر کے پیسٹ جب بھی کریں گے ڈبل کلک کر کے کریں گے چاہیے تھوڑی سی فارمیٹنگ ٹھیک کر دینا یہاں سٹی ہوتی ہے سٹی میں سپیس ہو سٹیٹ اڈریس سے پہلے اتنی ہوتی ہے ہماری سٹریٹ اڈریس فارمیٹنگ مست آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ سٹریٹ اڈریس ہے اس کے بعد ایڈمند سٹی ہے اکلاہما سٹی ہو سکتی ہے کوئی سٹی ہو سکتی ہے اس کے بعد آتی ہے ہمیشہ سٹیٹ اوکے لکھا ہوا ہے اکلاہما سٹیٹ ہے آگے ہوتا ہے زپ کوڈ زپ کوڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہیں کبھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے لازمی فارمیٹنگ میں اڈریس میں دینا ہوتا ہے پہلے سٹریٹ اڈریس پھر آئے گی سٹی پھر سٹیٹ پھر زپ کوڈ جو بھی پراپرٹی یو ایس سے کی ہے اس کے جب بھی ڈیٹا پرول کرنا ہے کہیں بھی اس کو لکھنا ہے کہیں آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ نے اسی فارمیٹنگ میں کرنا ہے اس فارمیٹنگ کے علاوہ کوئی فارمیٹنگ یوز نہیں ہوتی ہے گوگل میں ہم نے سرچ کیوں کیا ہے یہاں بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں دیا ہوا ہے لیکن گوگل میں کیوں گئے ہیں گوگل میں ہم نے اس کی فارمیٹنگ ٹھیک کیا ہے یہاں capital letters میں ہے ٹھیک ہو گیا پہلی بات دوسرا city لکھویا state نہیں ہے zip code میں نہیں دیا ہوا ہے نائی state دیا ہوا state کا میں پتا ہے کہ ہم اوکلاہما میں ہی کر رہے ہیں ہم اس کے علاوہ کہیں نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جب آپ یہ دو چیزیں یہ street address and city آپ گوگل میں یہاں سرچ کریں گے تو آجے گے اکثر کا نہیں آ رہا ہوتا صحیح طرح اگر صحیح نہیں آ رہا تو یہاں city کے آگے آپ نے state کا دے دینا ہے اوکے جب آپ state بھی لکھ دیں گے اوکے لکھ دیں the best ہے اوکے state ہے نا ہم اسی میں ڈون رہا ہے تب بھی یہی آئے گا یہ US سے آپ نے نہیں لکھنا صرف ہمیں zip code تک یہ address street address city state zip یہاں تک چاہیے ہوتا ہے یہ آپ نے آگے نہیں لکھنا کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم یہاں سے فارمیٹنگوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی skip tracing کرنی ہوتی ہے skip tracing میں ہمیں یہ صحیح فارمیٹنگ والا جو address ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اتنی بات clear کر لیں اگر کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ مجھ سے پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو لازمی گائیڈ کر دوں گا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنے کی new search کرنے کے بعد real account وہاں دینا ہے اس کو search کرنا ہے اس کے property address ہے اس کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد یہ click to view text کرنا ہے text کھول جائے گا یہاں آ جائے گا یہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک سے زیادہ سال کے اور ہزار سے زیادہ ہے یہ آ رہا ہے نا 1163.83 ٹھیک ہے یہ 1336.85 ہے 724.72 ہے تو جب ایک ہزار سے زیادہ ہوگا اور ایک سال سے زیادہ ہوگا ہم نے اس پہ ہی آگے اگلا step لینا ہے otherwise ہم نے ادھر sheet میں سے جا کے excel sheet میں ہم نے اس row کو delete کر دینا ہے اگر ہمارا ایک سال کا ہے اس record کا ایک سال کا صرف tax ہے یا دو تین سال کا ہے پر ایک ہزار ڈالر سے کم ہے تو اس کو آپ delete کر دیں گے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ایک سال سے زیادہ اور ایک ہزار ڈالر سے زیادہ tax کی وہ record ہی ہم صرف جو ہے اس کا data پول کریں گے ٹھیک ہے data scrapping بھی سے کہتے ہیں data پول کرنا بھی کہتے ہیں ہم صرف اسی کا کریں گے اس کے علاوہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ انشاءاللہ آپ کو اتنی بات کی سمجھ آگی ہوگئی امید کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو skip tracing کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد LLC کی skip tracing کیسے کرتے ہیں مختلف ذریعے ہیں جن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں public records تو simple ہوتے ہیں جو public records ہیں اس کے بعد business records ہیں اس طرح سے کافی چیزیں ہیں تو چھوٹا سا step ہے آپ کو سمجھائے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی نہ ہے تو مجھ سے آپ پوچھ لیں مجھ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ